سلام ساتھیو آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستانی میڈیا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بی پی سی کو لے کر ہم تمام خبر آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح سے کل مہاں اندولن ہوا اس کے بعد دیر رات میں بیہار کی مکمنتری ندیش کمار کے آفیس سے یہ ٹوئٹ کیا گیا کہ مکمنتری صاحب کل اس کو لے کر کے باتچیت کریں گے اور آج ابھی دو پہر میں باتچیت ہوئی اس کے بعد میٹنگ کیا گیا بی پی سی کے چیئرمین کے ساتھ اور جو پدادیکاری ہیں الگ الگ ان سے باتچیت کی گئی ساتھ میں امیر سبحانی صاحب تھے امیر سبحانی صاحب تمام لوگوں کے باتچیت کے بعد اب یہ نرنے لے لیا گیا ہے کہ اگزام میں جو اگزام دو شفٹ میں ہونا تھا وہ اب دو شفٹ میں نہیں ہوگا دوسرا جو فیصلہ لیا گیا وہ یہ کہ پرسنٹائل سسٹم کے تحت اگزام نہیں لیا جائے گا کہیں نے کہیں جو چھاتروں کی جو دو مکھ مانگ تھی جو سٹوڈنٹس کی دو مکھ مانگ تھی وہ پوری کر لی گئی ہے لیکن سب سے پہلے جو سسپنس بن گیا ہے وہ یہ کہ کیا اگزام اب 21 ستمبر کو ہونے والا ہے کیا 21 ستمبر کے بارے میں جو خبر پھیلائی جا رہی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے آپ کو بتا دے سب سے پہلی بات کہ 21 ستمبر کی بات کیوں کہی جا رہی ہے اس کو لے کر کہ بیہار کے چینل زی بیہار جھارکھن نے خبر چلائی ہے جس میں صاف صاف یہ لکھا گیا ہوا ہے کہ 21 تاریخ کو یہ پیپر لیا جائے گا لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا 21 کو یہ پیپر ہوگا بیہار جھارکھن نے یہ اخبار میں اپنے چینل پر چلایا ہے کہ اب 21 ستمبر کو ہوگی سرزروی بی پی ایسی کی پرک چھا لیکن اس کے بعد جب دوسرا ایک لیٹر ہم تک بھی پہنچا تھا تو ہم نے بھی یہی سوچا کہ 21 ستمبر کو یہ اگزام ہوگا لیکن کیا 21 ستمبر کو یہ پیپر ہونے والا ہے یا نہیں ہونے والا ہے اس کو لے کر کہ بیتیا زیلا سے ایک لیٹر آیا ہے جس میں زیلا سکچا پتادی کاری کا سگنیچر ہے اس میں انہوں نے کچھ سکولز کے لیسٹ دیئے ہیں اور اس سکولز کے لیسٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے ایک لائن وہ یہ ہے کہ وشاک انکت کرنا ہے کہ سرسٹوی سنیوکت پرادمبک پرتیوکتہ پڑکچھا جو پرو میں دنانک 29-2022 ایوام دنانک 29-2022 کو آیوجیت ہونی تھی ان کا اکت پرتیوکتہ پڑکچھا دنانک 29-2022 کو آیوجیت کیا جانا نردھارت ہے تو بیپیسی کو لے کر کے جو بیپیسی پیٹی کے ڈیٹ کو لے کر کے جو ابھی خبر آ رہی ہے ادھیکاری خبر ہے بیتیا سے جو لیٹر جاری ہوا ہے اس میں صاف صاف یہ لکھا ہوا ہے کہ 21 تاریخ کو یہ اگزام ہو سکتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ خبر جو آ رہی ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں جو آفیسیل کچھ لیٹرز ہیں وہ ہی ذمہ دار ہے اب آپ کو بتا دوں کہ اس کو لے کر کے آئی ایس رنجیت کمار جو ہیں انہوں نے ایک ابھی رنجیت کمار سنگھ نے ایک فیس بک پوسٹ کیا ہے اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگزام ڈیٹ ابھی فائنل نہیں ہے وائرل ہو رہی کٹنگ پتر صحیح نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اگزام کے بارے میں جو ڈیٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایکیس تاریک کو جو لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ ایکیس تاریک کو پیپر ہوگا وہ کہیں نہ کہیں صحیح نہیں ہے اور یہ ڈاکٹر رنجیت کمار سنگھ جو آئی ایس آفیسر ہے ان کا کہنا ہے آپ سب ڈاکٹر رنجیت کو جانتے ہیں وہ بڑا چہڑا ہے اور بیہار کے لگ بگ مجھے لگتا ہے تمام ایسپیرنٹ اور کسی ادھیکاری کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہوں رنجیت کمار سنگھ کو ضرور جانتے ہوں گے اور اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ غلط ہے تو وہ غلط ہی ہوگی کیونکہ ان کی پہنچ بہت ہے آپ کو بتا دیں کہ اب چونکہ ایکیس تاریک کی بات ہم نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ ایکیس کو ہو سکتا ہے تو وہ جس لیٹر کے آدھار پر بتایا گیا تھا میں اس کا کٹنگ بھی آپ کو دکھا رہا ہوں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ بیتیا کا وہ لیٹر ہے کہ کب تک اقزام ہوتا ہے کیا کچھ ڈیٹس آتے ہیں امید ہے کہ کل تک اس کو لے کر کے بیتیا سے کوئی نہ کوئی لیٹر جاری کرے گی جیسے ہی لیٹر جاری ہوتا ہے پھر ہم آپ کو تمام جان کریں دیں گے تب تک کے لیے دیکھتے رہے گے ہندوستانی میٹیو اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بولیے